تایف ایک بڑا حرہ بڑا شہر تھا پانی سایا خیتیاں باگ کچھ تھنڈی آبہ ہوا تھی لوگ بڑے خوشعال تھے اور دنیا پرستی میں بری طرح مگن تھے انسان ایک بار دھن دولت سے خوشعال ہو جائے تو پھر خدا کو بھلا دینا اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جانا کچھ مشکل نہیں یہی حال تایف کے واسیوں کا تھا مکہ والوں میں تو پھر بھی مذہبی روک اور اخلاقی رہن سین تھا پر تایف والے تو پوری طرح اجڑ اور بے ڈھنگے نکلے اور پھر سودھ کے چلن نے اچھے انسانی احساس بھی ختم کر دیئے تھے آپ تایف پہنچے تو پہلے قبیلہ سکیف کے سرداروں سے ملاقات کی یہ تین بھائی تھے عبدیالیل، مسعود اور حبیب ان میں سے ایک کے گھر میں قریش بنی جمعہ کی ایک عورت تھی اس وجہ سے ایک طرح کی جہالت کی امیدی کی جا سکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا بٹھے ان کو بڑے اچھے ڈھنگ سے اللہ کا پیغام سنایا اپنی دعوت رکھی اور انہیں حق کے معاملے میں حمایت کرنے کو کہا اب جواب سنیے جو تینوں کی طرف سے ملا تھا ایک بولا اگر واقعی خدا نہیں تم کو بیجا ہے تو بس پھر وہ قابق کا غلاف نچوانا چاہتا ہے دوسرا بولا ارے کیا خدا کو تمہارے علاوہ رسالت کے لیے کوئی اور مناسب آدمی نہ مل سکا تسرے نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر تو اپنے کہنے کے مطابق واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر مجھ جیسے آدمی کو جواب دینا عدب کے سق خلاف ہے زہریل الفاظ اس طرح سینے میں گھسا دیئے گئے آپ نے اپنے دل پر یہ سارے زخم مسائل لیے اور ان کے سامنے آخری بات یہ رکھی کہ تم اپنی یہ باتیں اپنے ہی تک رکھو اور کم سے کم دوسرے لوگوں کے ٹھوکر کھانے کی وجہ نہ بنو مگر انہوں نے یہاں کے گٹیا اور بازاری گنڈے اور موالی لوگوں کو اکسا کر آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اور اس شخص کو بستی سے نکال کر باہر کرو ایک جھونڈ کا جھونڈ آپ کے آگے پیچھے آ گیا یہ لوگ گالیا دیتے شور مچاتے اور پتھر مارتے تھے پتھر تاک تاک کر ٹکنوں کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا گیا تھا تاکہ زیادہ تخلیق پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیڈال ہو جاتے تو بیٹھ جاتے لیکن تائف کے گنڈے موالی بازو پکڑ کر اٹھا دیتے اور پھر ٹکنوں پر پتھر مارتے اور تالیا بجا بجا کر ہستے خون بہت بائے رہا تھا اور جوتیاں اندر اور باہر سے فٹ چکی تھی اس بے مثال تماشے کو دیکھنے کے لیے بڑی بھیڑ اکٹی ہو گئی تھی گنڈوں کی ٹولی اس طرح آپ کو شہر سے نکال کر ایک باگ کے اہاتے میں لائی جو ربیہ کے بیٹوں کا تھا آپ نے بلکل بے دم ہو کر انگور کی ایک بیل سے ٹیک لگانی یہی وہ موقع تھا جبکہ دوگانہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے ہوتوں سے درد بری دعا دیکھ لی اتنے میں باگ کے مالک بھی آپ پہنچے ان کے دلوں میں کچھ ہمدردی پیدا ہوئی انہوں نے اپنے عیسائی غلام کو پکارا اس کا نام آداز تھا پھر ایک تشتری میں انگوروں کا گچھا رکھ کر بجوایا اسی طرف سے جبریل آتے اور اطلاع دیتے ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے مگر آپ اشارہ کرے تو وہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے جن کے درمیان مکہ اور طائف واقع ہے اور دونوں شہروں کو پیس کر رکھ دے تو ناظرین یہ طائف کا واقعہ اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں